اسد نظامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا مقدر حلقی ہی یہاں فیصلے کرتے ہیں جی بہت شکریہ اس پہ آنے سے پہلے میں شراجی صاحب سے اس حد تک اتفاق بلکل کرتا ہوں کہ جو انہوں نے آخری بات کی کہ یہاں پہ یہ چیز چل پڑی ہے جی کہ سب کے اپنے پرسنلائزڈ ایجنڈرز جو ہیں ان کی بہت زیادہ نشاندی ہونا شروع ہوگی ہے وہ آیا اس کے اندر کوئی سچائی ہو نہ ہو لیکن اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ جو آج کی یہ جو نیازاللہ نیازی صاحب اور قاضی فرید صاحب کے بیچ میں جو تھوڑی سی تلقی ہوئی ہے یہ اس کا ایک بڑا اچھا ایک ایجامپل ہے کہ ایک بڑی لیمٹیڈ انٹرسٹینڈنگ مجھے لگی نیازی صاحب کی طرف سے کہ وہ شاید سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیس کی نویت کیا ہے اور کیا اس کے اثرات بعد میں ہو سکتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر جو بات ہی اس کے بعد میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی میں نے سنی تو انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا بیسکلی کہ جب تک یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسی نہیں ہوگی تو ہم پھر یہ کر دیں گے اگر بیسی نہیں ہوگی تو ہم پھر یہ کر دیں گے اور یہ کلاسک ایک پی ٹی آئی سنڈروم ہے جو ہم نے میشہ سے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھوں سب کو کریں گے سینگ لڑا دیں گے اور ہم اس طرح اپنا یہ لے لیں گے یہ ماضی میں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس وقت طریقہ انصاف جو ہے آپ کی غالبین رابطہ ہمارا جب ان کے آواز آئے گی ہے میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں نوشین اس میں جی ایک چیز بات کی ہے انہوں نے نظامی صاحب نے دیکھیں آج انہوں نے یہ بھی بات مہا پہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ کائی صاحب نے کہا کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب ایک بندہ فیصلے کرتا تھا اور وہ سوہ موٹر کے تحت کوئی بنچ بناتا تھا اب وہ پریکٹیس اند پریجزر بل تبدیل ہو گیا اب وہ ایک کمیٹی بن گئی ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کون فیصلہ کرے گا لہذا ایک بندے کا کام نہیں ہے پہلے تو دو میمبر تین میمبر چھے پانچ میمبر ایلسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو کیجئے جی مجھے آ رہی ہے آپ کو میری آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے جی اچھے تو میں جی کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حد تک ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس پر ویولیند کیا ہے آپ صرف پچھلے ہفتے کی دیکھ لیں کہ جو ڈائیس پورا نے کیا جائے جیسے بھی ہوا آوس او ریپیزنٹیٹیو سے ایک نون بینڈنگ ریزلوشن آگی اب وہ بینڈنگ ریزلوشن کا مطالبہ کرنے کل پرسوں کے روز یو این کا جو ورکنگ گروپ ہے انہوں نے بھی ایک بڑا بیان دیا اس کی اوپر تو ایک انٹرنیشنل فورسز کی طرف بھی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی عدلیہ کی صرف بات کریں تو بہت سارے کیسز ایسے ہوں گے جن میں ان کو لگتا ہوگا کہ ہمیں ریلیف نہیں ملا گیا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ریلیف ملا بھی ہے تو کسی ایک شخص کو اپنی انڈویجول کپیسٹی میں جا کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی اس پر میری تھیری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جو بات ہوتی ہے وہ لاسٹ ورڈ ہوتا ہے پارٹی کے اندر وہ الگ بات ہے ان کی مشاورت کس سے کر کے کرتے ہیں لیکن جو وہ کہتے ہیں وہی بات چلتی ہے اب چونکہ وہ جیل کے اندر ہیں باقی تمام لوگ یہ باہر ہیں اتفاق سے جو تمام لوگ باہر ہیں جو پارٹی کو لیڈ کر ان میں زیادہ ترجیہ ہیں وہ وکلا کمیونٹی سے ہیں تو وہ بھر سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا کسی کسی قسم کا وہ چیز بیچ میں ڈالتے ہیں جس سے ان کی تھوڑی سی پاپلیریٹی بڑے اور تھوڑا ان کے اندر زیادہ مقدس مانا جائے ان کو پارٹی کے اندر یہ ہوتا جا رہا ہے میرے خیال میں آٹھ نو فروری کے بعد سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اگین یہ معاملہ تاب حال ہوئے گا جب پارٹی کے اندر کوئی سٹرونگ لیڈرشپ آئے گی آپ دیکھ لیں جتنے تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے اب استیفہ دے چکے ہیں وہ جیسے بھی تھے اور انہوں نے جس ویہ سے بھی استیفہ دیا ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ مانی جاتی تھی جو اس وقت نون اگزسٹنٹ ہے تو جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تو تب تک یہ معاملہ آپ کو آج کے دن یہ تو ایک چیز ہوئی ہے میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں زیادہ بڑھتے رہیں گے جیسے جیسے پریشر بڑھانے کی وہ کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو ایک بات آپ دیکھ لیں کہ اس کی افیکٹیف میں صاحب یہ دیکھ لیں کہ شباز شریف صاحب نے ایک آلیف برانچ ایکسٹینڈ کی گوریوب صاحب نے اس کو لیڈا کر دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن دیت اس سے ہی نا اس کا مطلب پریشر بیلڈنگ تو ہو رہی ہے کہیں نا کہیں سے ہو رہی ہے وہ جدر مقتدر مقتدر قوتوں سے ہو رہی ہے کہیں اور سے ہو رہی ہیں وہاں سے وہ ہمیں نہیں پتا بڑھ ایک پریشر بیلڈنگ تو ہو رہی ہے تو اس چیز کو اگر آپ یوٹلائز کریں رادر آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسز اپنے خراب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بیک اندازہ ہوتا ہے ہر شخص کو ایک سیاستدان کو ایک وکیلوں کے سامنے آپ کس سے مخاتم ہیں وہ آیا جو بھی آپ کے بنیادی اتراز ہو he is the chief justice of پاکستان تو آپ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیتے خاص طور پر آپ کا کیس ان کے سامنے لگا ہے وہ تو ویسے کو آپ کی لور کورٹ کا جیج بھی ہو تو اس کے سامنے بھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ آپ نے اپنا کام نکلوانا ہے تو یہاں بیسے میں کام نکلوانے والی policy جو ہے وہ بھول گئے یہاں پہ اپنی personal politics ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے